رمضان المبارک کا مہینہ یہ انایت الہی کا مہینہ ہے اس میں رحمت و مغفرت لوٹائی جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر ایک ایک لمحہ یہ ہزاروں برس کی زندگی اور ہزاروں برس کی عبادت و اطاعت سے بہتر ہے اس مہینے کے اندر اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے نیکی والا تو اللہ رب العزت دس سے دیکھ سات سو گناہ تک اس کے عجر و سواب کو بڑھا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے اور جس چیز کی رسمت اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کی عظمت و تقدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے سردیوں کا سیزن ہوتا ہے پھلوں کا سیزن ہوتا ہے کپڑوں کا سیزن ہوتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے سچے اور پکے مسلمانوں کے لیے ایک نیکیوں کا سیزن بھی بنایا ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کے عامال کو بڑھا دیتے ہیں یہ نیکیوں کا سیزن ہے جو بدوں کے لیے مغفرت کا سیلے روا لے کر آتا ہے جس کا پہلے عصے کے اندر رحمت دوسرے عشرے کے اندر مغفرت اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی کا پڑھوانا ہے یہ نورانیت میں اضافہ روحانیت میں ترقی عجر و سواب میں زیادتی اور دعاوں میں قبولیت کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کی سیل لگا دی جاتی ہے پورا سال اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جنت کو آراستہ کیا کرتے ہیں سرکت شیطان کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے مشایف فرماتے ہیں رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے باقی گیارہ بھائیوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے باقی گیارہ بھائیوں کے گناہ اور جنب کو معاف کر دیا تھا اسی طرح گیارہ مہینے کی نسبت رمضان المبارک کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت گیارہ مہینے کی غلطیوں کو گتاہیوں کو گناہوں کو ایک سیکھ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے معاف کر دیا کر دیا حضرت عیسیٰ بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا چند لوگوں کے پاس سے گزر ہوا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہنسی مزا کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں اللہ رب العزت نے رمضان کو اپنے بندوں کی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر انسان عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کی اور جو انسان اس کے اندر نیکیوں میں سبطت لے جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور جو انسان پیچھے رہ جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے نامراد ہو جاتا ہے بڑی تاجب کی بات ہے تم پر کہ تمہارے پر رمضان کا مہینہ آیا اور تم ہنسی مزاک کے اندر مصروف ہو اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو نیکیوں میں سبطت لے جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو پیچھے رہ جائے وہ نامراد ہو جاتا ہے آس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسو معمانت فلیحفظ اہدکم امانا کہ روزہ یہ ایک امانت ہے لہذا تم میں سے ہر بننے کو چاہیے کہ اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارکی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین